ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ بولے کیا بات ہیں ہمارے ساتھ شوہب محمد ہے کراچی سٹوڈیوز میں اور لاہو سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ کامران اکمل ہے اور کامران آپ کی باتوں سے ایک چیز کلیر جو مجھے انڈیکیشن مل رہی وہ یہ مل رہی ہے کہ آپ بیسیکلی آپ کا ہی ذہن بناوا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو مزوہ اور یونس کے ریٹائرمنٹ کے بعد جو سلوٹس خالی ہوئی ہیں ٹیسٹ ٹیم میں جو جگہ بنی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو پور کر سکتے ہیں مطلب یو کین بی ون او دی کنٹینڈرز انشاءاللہ وید بھائی دیکھیں ڈومیسٹک کیا ہوتا ہے میرے جیسے پلیئرز کو جو پاکستان کھیلے ہوں کہ ڈومیسٹک میں آپ فٹنس اور فارم آپ دکھا سکے سیلیکٹرز کو تو میری خوشکسمتی یہ ہے کہ جتنی میری نینگزیں ہوئی ہیں ڈومیسٹک میں یہ نئی سیلیکشن کمیٹی آئی ہے انہوں نے خود دیکھی ہے تو میرے خیال سے میں نے یہ پرفارمنس ہے تو صرف میرا کام ہے یہ چیزیں دکھانا اور میں نے بڑی محنت کی ہے یہ نہیں کہ میں نے گیو اپ کر دیا میرے میں اللہ کا شکر ہے ابھی بھی اتنی کرکٹ ہے چار پانچ سال کی فٹنس کے ساتھ اور فارم کے ساتھ ویسے ہی نہیں میں بتا رہا تو وہ آپ کے سامنے ریکارڈ بتا رہا ہے ڈومیسٹک کا تو انشاءاللہ اگر سیلیکٹرز موقع دیں گے تو میں ضرور ڈیلیور کروں گا جیسے میں نے اپنی ٹیم وابڈا کے لیے کی ہے اس سے پہلے دو سال اپنی این بی پی کے لیے کی ہے میں نے تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے جب بھی موقع ملے گا تو ڈیفنیٹلی میں اس پہ ہنڈرڈ آن ٹین پرسنٹ پرفارمنس دوں گا کیونکہ ایک کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ ہی ہے جس کا کھیلنے کا مزا ہے ریل کرکٹ وہی ہے اس کا ایک چام ہی الگ ہے اور نیشن ٹیم سے کھیلنا چاہیے لیے گا جتنی مارزی ہم لوگ کھیلنے وہ انجوائیمنٹ وہ خوشی نہیں ہوتی جو ایک پاکستان اور اپنی ملک کی طرف سے پرفارمنس دے اور کھیلے وہ خوشی اور جذبہ الگ ہوتا ہے یہی جذبہ میرے میں ہے اور ہمارا جتنی محنت ہم لوگ کرتے ہیں ہم بھائی تو میں انہوں سے بتا رہا ہوں کہ ہمارا کرکٹ کسی وقت کچھ بھی نہیں ہے اور کرکٹ سے ہی سب کچھ چلتا ہمارا لیکن لیکن کامہ ایک ایک پاکستان پل کے پہلے بھی یہ سوال ضرور ہوئے ہوں گے اور یہ باتیں بھی آپ نے سونی ہوں گی لیکن آج بھی ہم بیٹھے تھے مطلب جب ہم آج بٹی ساتھ بیٹھ کی شو کر رہا تھا ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ تین بھائی ہیں اور آپ ہو گئے ادنان ہو گئے آپ لوگ نے ماشاء اللہ سے پائی سان کو ریپیزنٹ کیا اور آپ نے تو کافی سال پائی سان کے طرح سے کھیلا لیکن آپ کا یا ادنان کا کبھی ہم نے کوئی ایسے ایشیوز نہیں کھڑے ہوئے لیکن عمر کے ایشیوز بہت ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں مطلب کرکٹ کے علاوہ بھی جو چیزیں چلتی رہتی ہیں تو یہ مطلب یہ سلسلہ آخر کب تک چلتا رہے گا جو بھی اس کا مطلب چانے والا ہے جو اس کا فین ہے وہ یہی سوال کرتا ہے اگر مجھے بھی کوئی ملتے ہیں ہمیں لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہتے ہیں آپ لوگ سمجھاتے نہیں ہیں آپ لوگ بات نہیں ہوتی تو یہ کب تک مطلب سلسلہ ہے کہ یہ جو کانٹورورسی سوزول کی جو ہوتی رہتی ہے کیوں ہوتی ہے بھائی اونسلی بتا رہا ہوں خیر میرے سامنے ہی رہتا وہ میرے ساتھ ہی ہم لوگ کرتے ہیں ایک تو ہمارا فوکس کرکٹ کے علاوہ جب لاہور میں ہوتے ہیں ہم لوگ کٹھے ہمارا کرکٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اور جو بھی اس کی شکایتیں ہیں جو بھی ہے اب گزر گیا ٹائم میں نے کہا نا اب وہ آئے گا انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے یہ جو ایک برے خیال سے جو ہوا نا جو چیمپینس ٹوفی میں جو وہ اپنا فٹنس لیول وہ برقرار نہیں رکھ سکا جو ٹیم کی رکوائرمنٹ تھی انفٹ نہیں تھا آئمینگ انفٹ آئمینگ اس وقت نہیں تھا وہ ایک فٹنس لیول تھا جو ایک ٹیم کا وہ برے خیال سے کنٹینیو نہیں رکھ سکا تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے آپ بھائیوں کی سب کی دعائیں ہونے چاہیے تو اب وہ آئے گا تو انشاءاللہ اس کا جو بھی پاس میں ہے ایسا ایشو کبھی نظر نہیں آئے گا صرف مور کرکٹ کی طرف فوکس ہوگا یہ میں آپ کو گرانٹی دے تھا اس لیے کیونکہ کون ہی مسٹ آؤٹ اون اگولڈ این اپورچنیٹی مطلب دیکھیں اب ہسٹری کریئٹ ہوئی پاکستان ہسٹری کریئٹ کی اور آج اس کا انٹرویو میں پڑھ رہا تھا تو اس نے خود یہ ہی کہا ہے اس نے کہا کہ مجھے اتنا ابھی مطلب دکھ ہوتا ہے اور اتنا میں مطلب بیٹ فیل کر رہا ہوں کہ میں مطلب نہیں بن سکا حصہ اس تاریخ کا اور اس ٹیم نے تاریخ رقم کی لیکن بہرحال جیسے آپ نے کہا کہ hopefully in future things will be different لیکن شعب ایک چیز جو کامران سے جو ہم بات کر رہے ہیں دو تین دفعہ یہ چیز سامنے آئی بلکہ بلنٹلی کامران نے کہا وقار یونس کا کوچ بننے سے فائدہ نہیں ہوا پاکستان کریئٹ کو تو مطلب آپ کو لگتا ہے ایسا ہے سوری میں بات کاٹ رہا ہوں میں بات کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں ویڈ بھائی ویکی بھائی دوزار پندرہ سے پہلے کوچ کتنی دیر رہے ہیں ٹیم کے ساتھ ورلڈ کپ سے پہلے دیڑ دو سال رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ورلڈ کپ جیسا ایونٹ ہو اور اس میں جا کے یونس بھائی سے اوپن کروا لیں اس سے پہلے کیا پلیننگ نہیں کی وہ اوپنرز کی پھر یاسر شاہ کو کھلایا اس کے بعد کوئی میچ نہیں کھلایا یاسر شاہ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ان کے جوتوں کے تسمعے کے برابر ہیں جب وہ بالر میں بتا رہا ہوں کہ غلطی ہے ان سے ہوئی ہے ایکسپیرمنٹ ٹو مینی کی ہیں ٹیم کے ساتھ بنگلہ دیش ساتھ آٹھ لڑکے نیل ہے تھری زیرو ہو گیا ہم لوگ کو نمبر آٹھ پہ آگے ہم لوگ کو ایک ٹائم پہ ایسا ہو رہا تھا کہ ہم لوگ کالی فائی رونڈ پہ نہ چلے جائے اللہ نے کرم کیا چیمپئنز ٹروفی جیتے ویس انڈیس ٹوور جیتے تھوڑی سی بچے تو ہی یہ چیزیں میرے خال سے ملک کے لیے یا ٹیم کے لیے اچھی نہیں ہوئی پی سی بی نے تو اس سینس میں رکھا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ جیسے وہ خود ڈیلیور کرتے رہے ہیں پلیئر ایسے ایسے کوش بھی ڈیلیور کر دیں گے پاکستان کرکل آن جی لیکن انفرچنیلی ویسا ان سے پرفارم نہیں ہو سکا میرے خال سے یہ بس گلہ مجھے نہیں آپ کو بھی یہ پورے جو پلیئرز ان کے انٹرکھے ہیں مجھ پہ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ بڑے سپورٹر ہیں وکار کے بسائز بسائز صرف کرکٹنگ ہی بات ہیں صرف میں کہہ رہا ہوں پرسنلی آئمینگ وہ ہمارے بہت بڑے نام ہیں پاکستان کا بہت بڑا نام کوئی میچ ہی نہیں ہے وحید بھائی جب دیکھیں وہ ایسے بولر ہی ایسے رینڈ دی ورڈ اور اس کے اندر اس کے سامنے دنیا کے بڑے سے بڑے بیٹسمنٹ آکے اپنے پاؤں بچاتے ہوئے ہوا میں اچھلتے ہوئے گرتے ہوئے نظر آئے اس میں کوئی شک نہیں دور آئے نہیں بات یہ ہے کہ پہلے دو ہزار گیارہ میں بھی وہ کوش تھے اور دو ہزار میں پندرہ میں آئے تو بیچ میں کتنے تین ساڑھے تین سال کا بیچ میں وہ آیا سوری 2005-6 میں بھی بولنگ کوش تھے بلکل صحیح بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ ہے اس ٹائم پیریڈ کے اندر کتنے اور کلابوں نے یا دنیا کے ٹیموں نے ان کو بھولا لیا کہ اگر آپ کی ایکسپرٹیز اتنی زبردست ہے میں اس کا ریزن بھی بتاتا ہوں لیکن کتنے لوگوں نے ووٹ کو آئیڈیا نہیں ہوا کہ جی آج اگر آپ کا ٹاپ 2011 کا کوئی کوچ ہے تو وہ 2015 کے اندر واپنے ایپیل میں ہی وز دیر ہیدرباد سنرائز بولنگ کوچ دیکھیں بولنگ کوچ بھائی آپ کو تو پتا ہے کہ وہ بولنگ کوچ ہے اس نے آکے پریکٹس کرانی پھر دوسرے سال کنٹینیو نہیں کر سکے ہاں ایک سال رہا ہے وہ ایک سال رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر تو کتنی دفعہ کوئی آسٹریلیا میں وہ رہتے تھے کوئی سٹیٹ کی ٹیم ہی آکے کہتی جب ہمارے ہیڈ کوچ بن جائیں بولنگ کوچ اس کے اوپر ہوتی ہیں اور وہ ایک تھوڑی سی گائلنگ یہ پورا میچ چلاتے ہیں یہ پورا ٹیم سیٹ کرتے ہیں ہیڈ کوچ جو ہوتا ہے اس کے اندر میں نے جب یہ ان کو بنایا نہیں تھا میں نے ابھی کے پروگرام میں آکے یہاں جیو سوپر کے اوپر یہی بولا کہ دیکھیں یہ اس وقت وقار یونوز کا کوچ نہیں بنتا ایک تو یہی ریزن دیا کہ کسی اور نے بھی نہیں بنایا اس کا کوئی ریزن ہوگا ورنہ اگر اگوانستان بولتا کہ اس سے اچھا تو مائنڈ سیٹ ہے ہی نہیں پورے ورلڈ میں یا بولنگ بھی ہمیں مل جائے گی اور اتنا اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ کتنے دفعہ ایسے انسٹنسز ہوئے کہ انہوں نے اپنی کیپٹنسی سکلز سے دوسری ٹیم کو وہ کیا دیکھیں جو مینز پاکستان کے پاس تھے which probably still not known to many around the world وہ مینز پاکستان کے پاس وہ ایڈوانٹیجز تھے ان کے پاس سکل ورک تھا ایکسٹر آرڈنری فاس پیس وینم کے ساتھ جس طرح بولنگ کرتے تھے پیس سے بھی کرتے تھے پھر جب لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو گین سوئنگ ہونا شروع ہو جاتا تھا تو یہ ایڈوانٹیجز پاکستان کے ساتھ تھے تو اس کا مطلب آپ اپنی سکل ورک سے تو دوسری ٹیموں کو آؤٹ کر رہے ہیں آپ کے اندر ایکسٹر آرڈنری ایبیلٹی دی ہے to roll back اور اس طرح ہی ہوگا کہ زور سے آکے وہ مارنا اپنی کمر کو اور دنیا کے بیٹسمنوں کو تنگ کر کے رکھ دینا تو سکل ورک آپ کی ایس کیپٹن سے سکل جو ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ جس طرح مشتاق محمد صاحب کی ایکٹ کہ انہوں نے ڈیکلیر کر دیا ایک دن پورا پڑا ہے پورا جیت سکتی دوسری ٹیم لیکن ڈیکلیر کر دیا تو اس قسم کے بعض دفعہ آپ کو بیفور ٹائم اس طرح کی ڈیکلیریشن نئے بیٹسمن کو اوپر بھیج دینا اس قسم کی بلکل گیمبل لینے پڑتا ہے گیمبل لینے پڑتے ہیں لیکن وہ کیلکولیٹڈ کیلکولیٹڈ رسک ہوتی ہے تو وہ آپ نے کتنی دفعہ ایس کیپٹن شو گیا میری نظر میں ایک دفعہ بھی نہیں تو پھر بات وہیں آتی ہے کہ پھر پاکستان پاکستان کو دو سال لگے اس چیز کو سمجھنے میں اس میں نقصان کتنے ٹورنمنٹس اور سیریز کا ہوا پاکستان کو جو ابھی ہم بات کر رہے تھے شویب آپ سیلیکٹر تھے دوہزار پندرہ کا جب ورلڈ کپ ہوا تھا جی بلکل اس پر یہ بڑی کانٹرویسی چلی تھی ناسے جمشید کی کہ ناسے جمشید کو بلوائے گیا سرفراس کو نہیں کھلایا جا رہا تھا جب ٹیم شروع ہوئی نا تو اپننگ بیٹسمنٹس سے شروع ہوئی اپننگ سلوٹ سے تو کافی دیر وکی فیلو فرین ٹیم میٹ ہمارا سب کچھ اپنی جگہ لیکن جب اس نے ناسے جمشید کے اوپر ایمفیسیس دینا شروع میں جب تو میں نے کہا دیکھو انڈیا میں ابھی اس کا پندرہ کا ایوریج ہے ایک میں چودہ پندرہ اٹھارہ کا ہے ہائیس تھرٹی رنز ہیں اتنے اور پیشے ٹورنمنٹ جو پاکستان میں بھی کھیل کے گیا اس کے اندر بھی اس کیا تیسٹہالیس کبھی ہائیس سکور نہیں ہے پرفورمنس بیلو پار ہے فیٹنس لیول بہت on the poor side ہے اور کوئی گریٹ شکس نہیں اس نے ایسے کریٹ کر کے دکھایا ہے کہ جس کی وجہ سے he's a walking candidate for the پاکستان cricket team for the world cup to be played in australia یہ انڈیا کی وہ victory نہیں ہے جب he was much sharper زیادہ اس کے بیٹ سے جو رنز وہ ایک ٹائم کے اوپر ہو گئے یہ آسٹریلی کے ہائیئر پیس اور پیس جنریٹیڈ اور باؤنس کا جو فرق آتا ہے وہ بھی ہے تو اس پہ ساروں نے مہین نے سب سے پہلے مجھے کہا کہ شویب بھائی بینگی تو اوپنر in the squad ہیا تو سب سے پہلے شویب بھائی سے تو میں نے یہ سارا چیزیں اس طرح لے ڈاؤن کی on the table کہ یہ یہ پوائنٹ سے میرے وہ ٹیم وہاں سے سیکنڈ تھرڈ نمبر دس گیارہ نمبر پہ ٹیم پہنچ گئی میں ٹیم بن رہی ہے جو پندرہ کا squad جب دس گیارہ بارہ کے قریب جب وہاں ہی نا میں ابھی تو وکی نے کہا میں ابھی بھی میں تو کہتا ہوں کہ جناسے جمشید کو یعنی وہ دیڑھ گھنٹے کے بعد بھی پھر اس نے واپس بہت کوشش کی پھر وہ توڑ جوڑ کر کے کسی طرح دوسروں کے کہنے کے اوپر پھر یہ ہوا کہ ناسے جمشید کو لے ہی لیا پھر جا کے اوپن کرا دیا اس کو یونس خان کو جیسے تو وہ یہ جب جب آپ کا خود مائنسیٹ وہ نہ ہو کلیر نہ ہو تو یہ اس طرح کہ آپ بالکل غلط ڈسیشن لے سرفراز احمد کو میں نے ٹیم میں اسی وقت اسی فائنل میٹنگ کے اندر کہا we should call him as your third opener period کہ یہ آپ کا پاس main keeper ہے and he should be named as a third third opener also اس لئے کہ he had been opening for Pakistan cricket team time and again اور اس کی performances بھی اچھی تھی so that's how he was called in as a third opener too لیکن اس کو کب میچس کے بعد چار میچس کے بعد اس میں تو ایک پریس کانفرنس میں جب یہ بات ہوئی تو وقار کا ریپلائی تھا کہ سرفراز دست سرفراز اوپن اوپن اوپنر یہ مطلب بالکل صحیح کہہ رہا ہے آپ کی یاد بالکل جبکہ میٹنگ میں اس سے پہلے نیوزیلینڈ اسفیلیا کے ساتھ سریز ہوئی ہے سرفراز کو اوپن کروائی گئی ہے تو انفورچنیللی حفیظ نیوزیلینڈ ٹور پر انفیٹ ہو گیا واپس آ گیا ٹھیک ہے تو میرے خواہد سے پھر سرفراز سے اوپن کرواتے یہ چیزیں صاف نظر آ رہی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے آپ کس سے اوپن کرواتے گئے مین ایونٹ آیا جو ہمارا پہلا میچ انڈیا کے ساتھ تھا تو کیسے کھیلنا تھا کیا پلاننگ ہونی چاہیے وہ ٹوٹلی نظر آئی آئی نہیں ہے آپ سے بھی میرا سوال ہے کامران آپ سے میرا سوال ہے شوہب آپ سے میرا سوال ہے دیڈ وقار ہے سم ایشیوز بیت سم اف دی پلیئرز انکلوڈنگ سرفراز کوئی پرسنل اس کا وہ تھا سرفراز سے جو میری بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ شوہب بھائی میں تو سری لانکن ٹور کی بات ہو رہی تھی تو وہ تھوڑا سا ایجیٹیڈ بھی تھا ان دی سینس کہتا ہے شوہب بھائی مجھے بیٹنگ ہی نہیں کراتے میری بات ہو رہی تھی آور دی فور کہ بیٹنگ ہی کیا موقع نہیں دیتے اور رزوان بینگ دی بلو آئیڈ بوئی ان دی سکورٹ یہ مجھے اور دوسرے سوچے سے پتہ چلا تھا تو اس میں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پندرہ میں جو بچہ مشکل سے کھیل رہا ہو اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں اسی کو بیٹنگ بھی کرا رہے ہیں ہاتھ رکھے رہے ہیں اس کو سپورٹ دے رہے اور ٹیم کے جو سیشن ہوتا ہے اس میں سرپراز اتنے عرصے سے جو کھیل رہا ہے اس کو آپ بیٹنگ ہی نہیں دے رہے ہیں تو پھر آپ کیا کنفیڈنس لیول رہ جائے گا اور کھیل وہ رہے ہیں اور ان این اوٹ بھی شروع میں کر رہے تھے لیکن یہ کہ پھر ایونچولی دے تو فال بیک آن سرپراز اور کامرہ کوئی مسئلہ تھا مکار کچھ پلیس کے ساتھ ایمین ایمین کوئی ایک نام بتاؤں تو میرے خاص میں بتا بھی سکوں اتنے نام میں آپ کے پروگرام میں آکے سب بول کے گئے تو ایسی کوئی ایمین ان کی پلاننگ ایمین کوچ کی ہوتی ہے جیسے ہم باب کا کیوں نام لیتے ہیں باب کا بیس کوچ تھا آپ انزی بھائی سے لے کے سب سے جنئر اس وقت تھا فیصل اقبال تھا افتخار راؤ تھا اس سے پوچھے کہ وہ پلاننگ دیتے تھے کوچنگ کے لیے یہ کوچ ہے یہ بیٹس میں بولرز کو بتاتا تھا ایک ایک پلان دو دو تین تین گھنٹے بٹھا کے اپنے پاس ایسے آپ نے پلاننگ کرنی یہ میچ کی ہونی چاہیے وکی بھائی صرف اب آش ایسے دیتے تھے موٹیویٹ ایسے کرتے تھے ہم لوگ کرکٹ کھیلنے جا رہے کوئی جنگ لڑنے جا رہے ہیں تو خالی میرے خیال سے بھگانے کے ساتھ اور بھگاتے رہنا سکیل ورک پہ کام نہ ہو تو میرے خیال سے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس ٹائم پہ یہ ہوتا جاتا زیادہ کہ فٹنس پہ زیادہ زور دیا جاتا تھا اور کرکٹ پہ کم دیا جاتا تھا اسی وجہ سے کہنا میں وہ اتنے کامیاب نہیں ہو سکے ایکسپیرمنٹ بہت زیادہ جو سینئر پلی ڈیلیور کر رہا تھا اسی کو زیادہ میرے خیال سے نظروں میں لے آتے تھے کرتے تھے بولتے تھے پھر سرفراز جیسے بچا اس میں کرائیڈ پی سی بی کو بھی دینا چاہیے اور میڈیا کو جیسے انہوں نے آواز آج سرفراز چیمپین سروفی جیت کے آیا پاکستان کے کپتان بنا تو اس کی اپنی میند بھی ہے میں جو دیکھتا رہا ہوں اور اس کی آپ میڈیا اگر شور نہ مچاتا تو آج سرفراز پاکستان کا کپتان نہ ہوتا چیمپین سٹوفی شاید کسی اور کوئی کپتان ہوتا تو فائنل میں بھی نہ ہوتے اس کی میند تھی پوری سپورٹ تھی پوری پاکستان کی آپ میڈیا کی سب کی اور پی سی بی کی شہریر صاحب نے خود کہا کہ سرفراز کو کھلانا چاہیے یہ چیزیں بڑی کسی بھی کوچ کے لیے جو پاکستان ٹیم کا نام بہت بڑا آک ریکر میں ورلڈ وائز تو ایسے ایکسپیرمنٹ جب ہوں گے تو میرے خیال سے ہم لوگ نیچے ہی جائیں گے اچھے نہیں ہوں گے جب جب ٹیم میں تھے ویسٹ انڈیز آپ گے تھے آپ مطلب کیونکہ آپ نے کام کھیلا ہے انڈر وولمار کسی بولتا ہیں آپ نے دیکھا ڈیفرنٹ کوچز کو آپ نے مکی آثر کو ایز ہیڈ کوچ سرفراز کو ایز ایز کیپٹین ان ون ڈی ٹی 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 کیسے پایا دیکھیں بڑا اٹیکنگ کپتان ہے آپ دیکھیں کہ اس کی گرومنگ کیسے ہوئی انڈر نائنٹین میں کپتان بنا پھر ای ٹی میں پھر پی ای ای میں اپنے دیپارٹمنٹ سے کوئنفیڈنس تو ہے اس کو کپتانی کرنے کا جاتا کوچنگ ہے بیس دن میں میرے خیال ہیں اس پہ میرے خیال سے کنٹرول کر لے تو میں کہہ سکتا ہی پر ہو جاتا تھوڑا سا مطلب لیکن میرے ابھی ویس انڈیز ٹور پہ اتنا ہوا نہیں ہے جیتے ہیں ہم لوگ زیادہ جب پتا چلتا جیسے کریچی کی ٹیم کا حال تھا یا چیمپینس ٹوفی ملے گا ڈیفنیلی کوچ سے پلیئر ڈمانڈ یہی کرتا کہ کوچ ایک کونفی ڈے وہ میرے خیال سے پلیئروں کو ملنا چاہیے اور ملا بھی ہے اس ٹور پہ سب کو ایسا رہے گا تو پاک سان کرکٹ کو فائدہ ہوگا چیمپینس ٹوفی جیتے کتنا فائدہ ہوگا تو یہ چیزیں کنٹینی ہونی چاہیے اور سب کو ایک جیسا کسی کو فیور نہیں دینی چاہیے میرے خاص سے سب پلیئروں کو ایک جیسا سمجھیں گے پاک ٹیم اچھی ہوگی ایک پاکستان میں کتنا پاور ہونا چاہیے سیلیکشن میں کوچ کتنا ہونا چاہیے سیلیکٹرز کی کتنی سے ہونی چاہیے جو کرنٹ جب تک آپ نے پاکستان ٹیم میں قومی سیلیکشن کمیٹی میں رہا ہے کوچ اور کپتان کی مطلب سیلیکشن میں کوچ اور کپتان کی بلکل ہمارے اس کے اندر مزوہ کو فل اس کی فائنل سی کا بہت امپیکٹ تھا ہم اور پھر کوچ وکار یونس کا جیسے میں نے کہا سارے سیلیکٹرز نے منہ کر دیا تھا eventually what happened he was a جواب آپ کو مل گیا کتنا وہ چیز وہ depend کرتا ہے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہرے ہیں ہم ہم سورٹ آف ہیلپن آوٹ کے ان کی جو مائن سیٹ ہے فیوچر سٹ تنک اپروچ گراؤن کے اندر وہ کیا کرنا چاہتے ہیں بعض پلیئروں کی لیے کہا کہ میں تو اس کو دو آور بھی نہ کراؤں ہوں کیاپٹن نے بولا تو اس طرح پھر جب دو آور کا کانفیڈنس ہی پلیئر کے اوپر نہیں ہے جو جو دسکشن میں جب کوئی بھی ایک پلیئر آیا تو اس کے اوپر جب وہ ہے ہی نہیں تو آٹومیٹک لی پھر وہ بھائر ہو گیا تو which was understandable ہم اس کو بھیج دیں اور اس کپٹن تو اس قسم کی چیزیں تو میں تین دفعہ آیا سیلیکشن کمیٹری وغیرہ میں رہا اور ایک دفعہ بڑا زبردست پاکستان بورڈ نے ڈیسیشن لیا جیسے ہی تی ٹوینٹی جیت کیا ہے تو وہ سیلیکشن دو دنو ڈیسول کر دی یہ چیزیں بورڈ کے بھی بڑے زبردست وہ ہوتا ہے لیکن بورڈ نے آج کل ایک جو کام کر رہے ہیں جو آپ کی ای دون اس کے اندر یہ ہے کہ مکی آثر یہاں آ رہے ہیں ٹھیک آگ ہے کوچنگ کے لیے شروع کر رہے ہیں اپنا کام کوچنگ سٹاف جو کرنٹ جو فورمیٹ کے جو ہیں جو جو بھی لوگ ہیں جو پی سی بی کے انوالو منٹ کے ساتھ ہیں ان کوچیز کو تو اس کے ساتھ ساتھ لگایا جا رہا ہے کہ جی اس کی مائنسیٹ سیکھیں پورا جو دیپارٹمنٹ جیسے پی آئی اے ابھی بینک یو بی ایل وغیرہ سٹیٹ بینک ہے یہ پورے سال پرمننٹ جاب جو دیتے ہیں جو اپنے دیپارٹمنٹ تو کیا ان کے کوچز اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے یہ بھول گئے تو کوئی دیپارٹمنٹ چلا رہے ہیں اور ان ہی لوگوں کو اگر آپ کے ٹاپ جو پاکستان ٹیم کے اندر جو کچھ کرنا چاہتا ہے کوئی بھی چیز نہیں بھی کرنا چاہتا ہے تو کم سے کھا انفیوز تو کرے اپنے امانگ در کوچز جو پاکستان کے اندر جو دوسر دیپارٹمنٹ دیپارٹمنٹ کرکٹ کے اوپر ابھی ایکس ایک طرح سے ڈال دیا گیا جو ٹیم کے اوپر آگئی ہیں تو ان کے اوپر کہیں دنیا میں یہ نہیں ہوتا جو اس نہیں پلیئر ہم لے سکے پچھلے سات آٹ نو سالوں سے اس کے اندر اگر کوئی ایک بچہ لے جیسے فاہد اقبال ہے مثال کے طور کے اوپر پلیٹ فا پاکستان اندر نائنٹین اور اگر وہ بچے کو چانس نہیں ملے گا درافت میں درافت میں تو ہے لیکن دیکھیں آپ ریجن کی اور اگر دام سے آپ پشاور کی ٹیم کے ساتھ جا کے کھلنا شروع کر دے گا تو اس کا مائنس سیٹ ہی تھا اپنی سیٹی سے وہ بلکل بلکل ہی ان کا چانس ایلیمنیت ہو گیا کہ صرف 12 پلیئر آئیں گے وہ ہی ریوالو آراؤنڈ کریں گے باقی تو پورے سال نہیں بٹ شویب کم بیک بیک ایمپورٹنٹ اسیو جو آپ نے ریس کیا اس پر مزید بات کروں بریک لیتا ہوں ریکیز واپس آتے ہیں تو بیل کری آن بات ڈسکشن جو موسیقی